اسلام علیکم ویورز مریض ہیں سب کے لیے یہ لیکچر بہت زیادہ ضروری ہونے والا ہے آپ نے توجہ سے یہ لیکچر سننا ہے تاکہ آپ کو صحیح سمجھا جائے گی کہ اس میں کیا ہوتا ہے ہومیپیتھک میڈیسن کے بارے میں سب لوگ جانتے ہیں لیکن مقدار دوائے اور وہ بھی آرگینن کی روشنی میں اس کے بارے میں کسی کو نہیں پتہ ہوتا ٹھیک ہے تو آج میں بہت ساری باتیں شیئر کروں گی ایک عام مریض بھی سمجھ سکے گا کہ اسے کس طرح کی دوائی لینی چاہیے اور کس طرح کی دوائی نہیں لینی چاہیے کونسی ایسی علامت ہے جس میں اسے زیادہ دوائی لینی چاہیے اور کونسی ایسی علامت ہے جس میں اسے کم دوائی لینی چاہیے تو یہ لیکچر میں نے بہت زیادہ مینہ سے بنائے اور اپنے ماموں سے بہت زیادہ سوچا سمجھا ہے اگر آپ کو یہ لیکچر زیادہ سا بھی بچکو سا بھی فائدہ دے تو آپ لوگوں نے مجھے لازمی بتانا ہے اور اس کی اپنی مردی سے مجھے اپنی اماندائی سے مجھے فیس بھی پی کرنی ہے ٹھیک ہے ویورز بلا 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 ٹھیک ہے ویورز سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیپیتھک ڈوز مقدار دوائے اچھو کوئی بھی ڈاکٹر ہوتا ہے جب اس کے پاس مریض جاتا ہے تو کسی بھی کیس میں کامیابی کے لیے کسی بھی مریض کے علاج کے لیے کب بھی سارے موضوعات کا علم ہونا چاہیے ٹھیک ہے اگر کوئی بھی موضوع باقی رہ جائے نا تو پھر مریض صحیح سے صحیح نہیں ہوتا ٹھیک ہے اس پر سب سے پہلے میں آپ کو تھوڑی ساری باتیں بتا دیتی ہوں مین تو ہمارا جو آج کا لیکچر ہے نا تو مین ٹوپک تو ہمارا مقدار دوائے ہی ہے ٹھیک ہے مطلب ڈوز لیکن میں آپ کو کچھ اور باتیں مقتصر سی بتا دیتی ہوں کہ اگر کوئی بھی بیمار ہونا تو ہم جو ہوتے ہیں نا مطلب ہم جو ڈاکٹر ہوتے ہیں ڈاکٹر کیا چیز چیک کرتے ہیں سب سے پہلے ٹھیک ہے ویورز میں آپ کو ساری تفصیل بتاتی ہوں ایک ڈاکٹر کے لیے کیا ضروری ہے ڈاکٹروں کے لیے بھی بہت زیادہ اہم بات ہے اور ڈاکٹروں کو بھی یہ بات کافی حد تک سمجھ ہوتی ہے بہت ساری ڈاکٹروں کو یہ بات سمجھ ہوتی ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے سب سے پہلے ہوتی ہے کیس ٹیکنگ ٹھیک ہے ویورز کیس ٹیکنگ یعنی کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اگر یہ بندہ اس کو بخار ہے تو اس کو بخار کس وجہ سے ہے جیسے کہ کسی کو سردی لگ جاتی ہے کسی کو گرمی لگ جاتی ہے تو پھر وہ وجہ دیکھتے ہیں پھر وجہ کی مطابق علاج کرتے ہیں ٹھیک ہے کسی کو پیر میں درد ہو تو سیدھا نہیں ہے پیر درد کی دوائی دینے یہ دیکھنا ہے کہ اس نے کھایا کیا ہے ہو سکتا ہے اس نے کوئی پٹھی سیدھی شہر کھا دی ہوئے تو وہ آکھے بھئی ہاں جی بھئی وات دوائی لے کے گیا ٹھیک ہو گیا پھر وات دوبارہ آ گیا ہی بھئی وات تو دوبارہ آ گیا وات دھر پیر پہ آ گیا وات دوائی لے گیا سیدھو گیا بعد دوبارہ آ گیا فجی میںごrat دیر پیر سیدھو گیا وات آ گیا دباری درد بھئی دوما پھر سرکل چلتا رانسی اس آنے رانہ دوائی لینڈی رانی کھانے رانہ مطلب وہ جی پٹھی سے تھی شے خان دا پینے وہ پٹھی سے تھی شے اس چل رہی نہیں ہے کیونکہ کیسے uh س Crispy نہیں کیتی دوائی 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 دینی ہے ایک دھارتی دوائی دینی ہے دو دھارتی دوائی دینی ہے دوائی دینی ہے سال دوائی دینی ہے اور پھر مریض دی ہوتے 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 ہیں اور پھر مریض دی پھر جیلی سپٹمز ہونی ہے اس تو پھر ڈاکٹر سمجھ جانے ہیں بہت انہوں کتنی دوائی دینی ہے اسی وقت اکثر ڈاکٹر کو اس دن دوائی دینی ہے انتے پھر اکھینے دوبارہ آکے چیک اپ کراؤں ٹھیک ہے بلا 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 پھر آ جانے جی پھر آ جاتے دوائی کی طاقت کا چناو سیلیکشن آف پوٹینسی ٹھیک ہے یہ بھی بہت زیادہ ضرور ہوتے ہیں لیکن ہوں کئی طرح دی دوائیاں آ گئی ہیں ہیک نام ہوندے انہوں نے اندر لکھانے کے طاقت لکھے ہوندی جی یہ تھرٹی طاقت دی ہے جا پھر فورٹی ففٹی اسی در کئی پٹینسی ہیں اور دو سو تاکی ویندی ہیں ٹھیک ہے ہمیں پیتھے کہ کئی دو سو تاکی ویندی ہیں اور ہیک بندے انہوں تری طاقت آلی پٹینسی سکھان دی نہیں ہے انہوں دو سو پٹینسی آلی دوائی دے چلتے تو اسے ٹیم بول نہیں میں آنا اس وقت دوائی تاکت دا چلابوں زیادہ ایمیر رکھتا ہے ٹھیک ہے پھر دوائی استعمال کروانے دا تریقہ بھی بندے نو سمجھنا چاہیدہ سمجھا رہی ہے دوائی تو پھر دیا خرچہ دا بھی ہاں اے بندے بھی انہوں کھاوڑا لی دوائی دے نہیں ہے اے بندے اسنو پیوڑا لی دوائی دے نہیں سیدھ اپ سوڑا ٹیپ ٹی کے تے اے بندے بھی اسنو لگاوڑا لی دوائی دے نہیں ہے ٹی کے بلا 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 جیسے کہ چاہ رہے دوائی دوائی نکل ہے تو کوئی کنیم وکر اچھا رہے دے چھوڑی ٹھیک ہے بلا 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 اے سارا کچھ سکھنا سمجھ رہا ہوں دا ہی نہیں پتہ لگ دا سارا مشاہدہ بھی کرنا ہوں دا ابزرویشن ٹھیک ہے مشاہدہ بھی سارا کرنا بھی کہ ہو رہا کہ نہیں ہو رہا پھر آویندہ ہتمی کا لائے نکتہ ہتمی آویندہ ہتمی کا لائے دی بھی ہاں جی ہون کے کرنا چاہیدہ ساری گل بات ہوگی ہونے دوائی دے دو تیتہ ٹھانگا ٹراغ چھوڑ ٹھیک ہے بلا 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 ہاں دوائی لیل ہے پیسے بھائی پیسے دے تیچال واپس لگا وان گھر ٹھیک ہے بلا 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 پھر بعد اچھی بھی اکھڑا یہ نہیں بھی تو ذمہ داری پوری ہو گئی ہے پھر دوبارہ بھی یہ سی بات تو بعد اچھی مشاہدہ کرنا بھی ہاں جی کہ ہویا نال نہ سمجھ دے رانا بھی ہاں جی دوائی نہ انہوں کترہ فرق پہیا کترہ فرق نہیں پہا علامات کی تبدیلی آئی کے گال بات بلا 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 ٹھیک ہے اے ہون تو کافی س جی گال بات کرنی ہے مقدار دوا دی بارے گال کرنی ہے ڈوز دی بارے گال کرنی ہے ٹھیک ہے چلو ہون آمین میں مین ٹوپک دیر کافی ساری گال میں کلیر کار چھوڑی ہے میں لگنا میں باقی گال بھی ٹھیک ہی کلیر کیتی ہے مطبع میں نہیں لگنا نہیں نا کوئی زیادہ بہتا بولنڈی ضرورت ہے مطبع زیادہ بولنڈی ضرورت نہیں ہے دوی اچھا ہون آمین وارٹیس ڈوز 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 میز دا کونٹیٹی آف میڈیکنل سب سبسٹینس ان اینی فرام ٹیکن اور اپ پیلڈ اول ایٹ ون ٹائم اور انفریکشنل اماؤنٹ بلا 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 ادویاتی مقدار یا وط مقدار دوا ٹھیک ہے کننے ہیک دوائی ہونے چاہی دی ڈوز یا مقدار دوا سے مراد کسی بھی ادویاتی انصر کی مقدار جو کسی بھی شکل میں ایک مخصوص دورانیے میں ادویاتی مقدار یا فیل مقدار دوا 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 دی مقدار بلا 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 ڈوز یا مقدار دوا سے مراد کسی بھی ادویاتی انصر کی مقدار جو کسی بھی شکل میں ایک مخصوص دورانیے میں یا کموشد یا تقسیم شدہ حالت میں کھائی یا استعمال کرائی جائے ٹھیک ہے بلا 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 کیے سمجھائی کوئی بھی ایف جی دوا ہی ہو گئی گولیاں ہو گئیا پانی ہو گیا مطلب وہ سیرف پوندے وینیس ٹائپ دی جری چیزہ ہو گئیا بھئی ڈوز یا مقصود دورانی ہے یہ مطلب یاک موشد بلا ایک ساتھ ہی بھئی ہے کہ بھائی توان دیتی ہوئی بھائی ساری گولیاں کھا ہے یا بھائی تو تھوڑی تھوڑی کر کے گولیاں کھا دیا دوا دی مقدار ٹھیک ہے بھائی بلا 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 اچھا بھئی ڈاکٹر ہنیمن کوئن نہیں جانتا جیرے ہمیں بیتھے تو وابستہ ہے انہوں نے پتہ ہے ٹھیک ہے لیکن انہوں نے گلنہ کوئی نہیں دھیان دین دے ہو میں ایک گل دیکھ رہی ہوں بلا 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 ڈاکٹر ہنو تی مریز ہنو بھی ڈاکٹر ہنیمن دی گلنہ دیو دھیان دینا چاہی تھا کہ میں نہیں دھیان دینے میں آگے کلیر کر دیا ہاں میری گار ہنو سا ملو ڈاکٹر ہنیمن کے نزدیک دوا میں بھی ایک خشخاش کے دانے کے برابر خشخاش کیے ہوں دو نہیں پتہ دوان کے کریان ہے یہ دکان تو پتہ کہا لہوڑ میں تو خشخاش دوی دسا بلا 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 ڈاکٹر ہنیمن کے نزدیک دوا میں بھی یہ خشخاش کے دانے کے برابر گلو بیول خوشک حالت میں یا پانی میں حل کر کے دی جانے والی مقدار ایک ڈوز کہلاتی ہے ٹھیک ہے ایک ڈوز کہلان دی یہ ڈوز کو مختلف شکلوں میں استعمال کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اے تو بہن سا ہی ڈوز دی اقسام آمینی ہے اسی انداز ابھی نالا سے دے کافی ساری پنیاس ہو بلا بلا کافی ساری اقسام ہیں چلو میں کوئی تانداز چھونا سنگل ڈوز سنگل ڈوز سمال ڈوز آپٹیمم ڈوز مینیمم ڈوز مٹیڈیل ڈوز پلاس ڈوز میسیف ڈوز مایکرو ڈوز میکسیمم ڈوز بلا بلا ڈوز بلا 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 اچھا بھئی اقسام بندے ہوندے اوکی اکھنے بھی ہاں جی دوازی پٹینسی زیادہ ہے ٹھیک ہے اقسام ڈاکٹر اکھنے دوازی پٹینسی زیادہ ہے اے نہ زیادہ اثر کریسی نہ زیادہ طبیعہ ٹھیک اسی اے گل ضروری نہیں ہے ہمیشہ بھئی کٹی بھی گل بات ہووے تو اکھنے بھئی ہاں جی دوائی دی ایتنی بھون زیادہ پٹینسی ہونے چاہی دی یا دوائی 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 بنجو لیکن اے گل بھون گھٹ سورا نیچاندی ہے مریض نو دوائی دینے کین چاہی دی گولیاں دی سورت دینے چاہی دی یا پھر کتریاں دی سورت سیرپ دی سورت دینے چاہی دی یا کئے گل بات ہووے سارے جی دے بھی بندے ہیں جی دے بھی ڈاکٹر شاکٹر ہیں انہیں اپڑا اپڑا طریقہ کار اختیار کیتا ہویا اس گال پتہ ہی کوئی نہیں ہے اس بات سے کتے ہیں نظر اس گالوں نے کسی نو سمجھ ہی نہیں ہے کہ ڈاکٹر ہنیمن کے آنکھے ہوئے ڈاکٹر ہنیمن کے قوانین اور ہدایات کیا ہیں ٹھیک ہے سب تو پہلے ڈاکٹر ہنیمن دے قوانین اور ہدایات سمجھو انہیں ہومی بیتھی ایجاد کیتی ہے ڈاکٹر ہنیمن تو وڈے ڈاکٹر نہ بڑھو ڈاکٹر ہنیمن دے گال مندہ سوندہ نو ڈاکٹر ہنیمن دے گال مندہ سوندہ نو ڈاکٹر ہنیمن دے گال پوری زنگی صرف کار چھوڑی صرف اسے گال تے بھئی الائیت دوائی نہایت ہی آسان ہونی چاہی دی تے کمیں ہونی چاہی دی بلا 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 سالی وہ نا دے زنگی لاغے تھے توسی ہجے ہیڈے بچے ہوتے توان سمجھ ہی کوئی نہیں بکرنا کے وے توسی آپ نے ہی کھین دے پٹینسی زیادہ یہ ہے وہ ہے ان نہیں کریں دے آج کا میڈکل دے بچے بھی انجک رہنے ہوں دے پٹینسی زیادہ کار چھوڑی چلو ٹھیک ہے کام ہو مجھے اگلے بندے دے بھانے جو مرضی اگلے بندے دے بھی پٹھا کام ہویا پہو بلا بلا سمجھا رہیے توان بلا 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 چلو میں تو اور سمجھا نہیں ہوں موجودہ دور میں تقریب ہے ہر اچھا ڈاکٹر سٹوڑے اپنی پریکٹس اور علم کیلئے اورگینن سے رہنمائی حاصل کرتا ہے خاص طور پر اورگینن کا چھٹا ایڈیشن ہنمن نے اٹھانہ سو بیاریس میں مکمل کر لیا تھا لیکن پھر بھی ہے کہ اگل ہیرانی دیئے بھی زیادہ تر کیسوں میں دوا کا چنا اور خوراک کا انتخاب چوتھے ایڈیشن کی روشنی میں کیا جاتے جو کہ اٹھانہ سو انتیس میں چھپا تھا تکے وجہے بھی جیرہ اور تیرہ سال دارسہ لگیا ہوئے انہی سو اٹھانہ سو انتیس میں اٹھانہ سو بیاری درمیان جیرہ تیرہ سال دارسہ یہ جیرہ تجربہ ڈاکٹر ہنیمن کیتے ہیں اچھے انہوں نے فیادہ کوئنی اٹھایا سمجھ کوئنی بھی کرنا کیے ہوئے بلا 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 زیادہ تر چوتھے ایڈیشن ہی مکڑ پر آئے ہیں باقی ایڈیشن ہی سمجھے بھی نہیں ہیں چھٹے ایڈیشن ہی مکمل ہو گیا اٹھانہ سو بیاری چوتھے ایڈیشن ہی رکھے نہ پنجھے ایڈیشن ہی پتے نہ پھر چھٹے ایڈیشن ہی پتے بلا 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 اچھے بجیرہ چوتھے ایڈیشن آئی پہلی سنگل ڈوز دیگا لئی میں آپ کو سمجھاتی ہوں اس چوتھے ایڈیشن میں پہلی مرتبہ سنگل ڈوز کی بات ہوئی چند خشخاش کے دانے کے سائز کی گلیوبلز بطور ایک خوراک دی جائیں اور انہیں دھرائے نہ جائیں حتی کہ علامات دوبارہ واپس نہ آ جائیں ٹھیک ہے اسی عرصہ کے دوران ڈاکٹر ہنیمن نے دواق کی تیس طاقت کی حد مقرر کر دی ٹھیک ہے تیس طاقت کی حد مقرر کر دی اس ایڈیشن کی اشار سے کچھ حدود مقرر کر دیں گئی جیہاں ہمیپیتھک آلے بندے وینہ انہوں نے با سبون زیادہ گائیڈ لائنہ لگا لے لیمٹ میں کروی اس ایڈیشن نو آگ سکتے ہیں ٹھیک ہے بلا 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 پہلی کل ہوگی عدویاتی خوراک کی حد یعنی نمبر دس گلوبلز کی ایک یا دو گولیاں بطور خوراک ایک وقت میں ایک خوراک یعنی سنگل ڈوز اور دواقی دھرائی کی شرائی یعنی پہلی ڈوز کا اثر ختم ہونے کی بعد دوسری دوائی دی جائے ٹھیک ہے اور پھر دواقی طاقت کی حد یعنی کے سی تھرٹی بلا 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 بھئی سی تھرٹی طاقت تو اگے ونجھو یعنی کے سی دو سو یعنی اس تو اگے بلا بلا ٹھیک ہے وقت عدویات نو ویکھ رہے آئے نا بھئی ڈاکٹر ہنیمن او جراز ایک آس ہوچی بھئی کس طریقے نا دوا دی مقدار نو گھاٹ تو گھاٹ کار سگن انہوں نے ڈاکٹر ہنیمن نے یہ سوچا کہ کس طرح سے دواقی مقدار کو کم سے کم کیا جا سکتا ہے کیونکہ دوا کی مقدار ہی دراصل زیادتی کا باس بنتی ہے بلا 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 اچھو بھئی مریض کو جلد سے جلد سہتیاب کرنے اور شفاہ کی رفتار کو تیز کرنے میں دوا کی دھوڑائی کا نمائی کردار رہا ہے ٹھیک ہے لیکن ایک گالے بھی دوا تب ہی دھوڑائی جا سکتی ہے جبکہ پچھلی دوا اپنا اثر ختم کر چکی ہو ٹھیک ہے اس گالتہ تجربہ ڈاکٹر ہنیمن کر چکے ہیں بلا 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 لیکن پھر بعد اچھو ڈاکٹر ہنیمن ایک آلہ کی آئی بھئی دوز کی دھوڑائی صرف اس صورت میں قطعی منع ہے جبکہ پچھلی ڈاکٹر نے واقعی آرام پہنچایا ہو اور آرگینن نمبر پانچ کی شک نمبر دو سو چھئرس کی مطابق عدویاتی خوراک صرف اس صورت میں دھوڑائی جا سکتی ہے جبکہ اس بہت زیادہ سوست ہو لیکن ساتھ میں تنگلہ میہون بھئی ڈاکٹر نے یقین ہوئے کہ دوا کا چنا درست تھا اور جو عدویاتی خوراک ہیں کلیل ترین مقدار میں گھٹ مقدار میں اور پانی میں حل کر کے دی گئی ہیں اور دوز کو جائز وقفوں کے بعد دھوڑائے جا رہا ہے یہی تین شرائی نمبر دو سو چھالیس آرگینن نمبر چھے میں بھی موجود ہیں بلا 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 ایک بات قابل ہو رہا ہے وہ یہ کہ محالی جیسے ہی عدویاتی خوراک کو دھڑانے لگے ساری باتوں کو سامنے رکھتے ہیں ایسا دوز مریض کو دے جو کہ اگلی اور پچھلے دوز سے درجہ میں فرق رکھتا ہو تاکہ وائٹل فورس جس کو مصنوعی بیماری کے مطابق تبدیل کرنا مقصود ہے رد عمل کی طور پر علامات میں شدہ نہ پیدا کر دی جیسا کہ کچھ غیر تبدیل شدہ عدویاتی خوراکوں کی دھرائی میں دیکھنے میں آتا رہا ہے وہ دوائی غلط اثر کار ویندی دوائی پٹھا اثر کار ویندی بلا 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 اس سے ابھی ڈاکٹر ہنیمن لکھتے ہیں تجربے سے یہ بات ڈاکٹر ہنیمن نے سیکھ کی ہے کہ ایکوئٹ اور ہاف ایکوئٹ امراض میں اگر طاقتور دوا کی خوراک والی گولی یا گولییں صرف حل کر کے ہی دے جائیں تو طبیعت ٹھیک ہو جائے گی شفاہ ہو جائے گی ایک خوراک یہ تقسیم شدہ خوراک یعنی ڈیوائیڈ ڈوز کی شکل میں دی جائے اور گزارہ ہو ویسی ہوتے ہیں تو یہ ٹھیک ہو ویسی ٹھیک ہے بلا 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 اچھا ڈاکٹروں کے لئے ایک اور بات بہت زیادہ اہم ہے اور جو بچے سیکھ رہے ہیں جو میڈیکل کے بچے سیکھ رہے ہیں ان کے لئے بھی ایک بات بہت زیادہ اہم ہے کہ جو دوائی کی شیشی ہوتی ہے اس کو دو سے زیادہ بار جھٹکانا نہیں ہے ٹھیک ہے تو سیکھ رہنے پانی دی بوتل آکر انہوں چھلکا دیں چنگی تا جیدو تو سیکھ انہوں چھلکین دیو دوائی بون زیادہ پٹینسی بڑھویں دیے اگر آپ تیس پٹینسی دیے تو سیکھ انہوں بون زیادہ والد چھلکا لیں دے چنگی تا جیدو سیکھلکین دی اور دو سو تو بھی اتے نکل ویسی بات ہے یہ وقت پانی دی بوتل نہیں ہے تو سیکھ انہوں چھلکا چھلکا دوائی بن جا رکھ دیو دی اتا کر دیتی تیز وینی بیہات تیز وینی مریضی ماب ہے ایک کو وینی باتیں این نہیں کرین دون دا ایک کو کھڑوڑا نہیں ہے سمجھائی تو سیکھئے گئے پانی دی بوتل سمجھ گئے صدح اتے چھلکین میں آپ کہیں انہوں بیک کیا اور اترے زور زور دی چھلکین پتنی گل کی ہو گئی اور دو تو زیادہ چھلکانا نہیں اور تو سیکھئے گئے اور اٹھ دا چھلکا ہے چلو جی حالانکہ اتے کے لئے تری پوٹینسی وہ بندہ تری پوٹینسی سمجھے کھاندہ پہ ہوندہ لیکن اصل تھے کیا ہوندی اصل تھے دو سو تو بھی اتے نکل میں پتہ نہیں ہو ویندی کتھے وہ تھی تبا سمجھی کوئی نیا بون زیادہ پوٹینسی ہوئی نی بون زیادہ میکس ہوئی نیتی دو تو زیادہ ویڈیو کوئی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے کھڑوڑا نہیں ہے دوائی ہے سمجھانی پہ بندے آگے شاید کھانی ہیں اے ویربون زیادہ نقصان دے گالے اگلے بندے واسطے بلا 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 سمجھا رہی ہے تو سمجھ بن جاؤ بلا 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 ہمیں ہی کھوڑ گالے ادویاتی ہمیپیتھک ڈوز کا اثر بڑھ جاتا ہے جیسے جیسے محلول کی مقدار بڑھتی ہے جس میں دوائی حل کی جاتی ہے جبکہ دوائی کی اصل مقدار جون کی تون رہتی ہے ٹھیک ہے امیر ہے تو ان کا بھی ساری گلن دی سمجھ آنڈی پہ یوسی بلا 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 بھئی اسی طرح سے خوشک ادویاتی گولیوں کا استعمال پانچویں ایڈیشن کے ساتھ ہی ختم ہو گیا اور پانی میں دوائی حل کر کی دینے کا طریقہ صحیح سمجھا گیا اور چھٹے ایڈیشن میں شامل کیا گیا ٹھیک ہے بلا 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 ہاں ہاں بھی بھر جیسے کہ ادویاتی ہومیپیتھک دوز کا اصل بڑھ جاتا ہے جیسے جیسے محلول کی مقدار بڑھتی ہے جس میں دوائی حل کی جاتی ہے ہے یعنی کہ سیرپ ہوندہ کترے ہوندے ٹھیک ہے جیسے دوائی حل کی ویندی وہ دوائی حل کی دوائی لڑائی ویندی ٹھیک ہے حالکہ جبکہ دوائی اصل مقدار ہونجے دی ہونجے ہی ران دی ٹھیک ہے بلا 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 اس طرح جیسے خوشک ادویاتی گولیاں انہوں نے استعمال بھی پنجوی ایڈیشن دینالی ختم ہو گیا تو وہ تو نئے گالا کہ پانی دوائی حل کر کے دے شرینے یہ اللہ طریقہ ہور زیادہ بہتر ہے ٹھیک ہے پانی دوائی مطلب پانی دوائی حل کر کے دے روڑہ تریکہ واٹ ہوا گالا وینڈی شیشی آلی گالا وینڈی تری تاکتہ لی شیشی پنجاہ تاکتہ لی شیشی دو سو تاکتہ لی اور شیشی جیدوی جڑانا جنہوں تسی بہت زیادہ چھلکا چھوڑے نے تو وہاں تکے رولا مچک بیندہ ٹھیک ہے اونوں چھلکانا بلکل نہیں ہے تسی چھلکانا تری آلی پٹینسی ہوسی بہت زیادہ ہائی پرٹینسی بارد ویسی ٹھیک ہے جنہوں جری پرٹینسی سکانی بننے اسنہوں ہائی پرٹینسی دیندہ ہوندے ٹھیک ہے اس وقت تو بہت زیادہ نہیں چھلکانا سمجھا گے بھینج تو سی بہت زیادہ چھلکان چھلیندے اگلے بننے مسئلہ بارد ویسی احتیاط کرنی ہوندی بہت تیز دوائی بارد ویسی ٹھیک ہے بلا 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 اچھا چلو ٹھیک ہے اگرے ٹھوڑ دیا ہاتھ دو اس کی تبدیلی شدہ حالت کی تو جی جی اس کی تبدیلی کی وجہات کو شک نمبر دو سو سنتالیس ایڈیشن آرگینی نمبر چھے میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے آپ پھر کتابہ لے لو تو پڑھ لو ٹھیک ہے بلا 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 یہ اب میں سمجھا نہیں جو بہنیا ہوا تھا بلا 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 اچھا ہونا جانے جی وائٹل پرنسپل وائٹل پرنسپل خیر تبدیل شدہ خوراک کو بغیر مضابت کے قبول نہیں کرتا یعنی اس دوا کی دوسری لامات کو ظاہر کیے بغیر کیونکہ پچھلی خوراک نے پہ ساتھ ہی ہوتی ہے اور دوبارہ اس حالت میں وہ اس کو دوبارہ نہیں مل سکتی ٹھیک ہے بلا 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 بہتباہ کو خوشک گولی کی شکل میں دینے کی بجائے حال شدہ خوراک دینے کے لیے ڈاکٹر ہنیمن نے چوتھے ایڈیشن سے پانچوے میں تبدیلی کی ہونا ایک علاقی ڈاکٹر ہنیمن بھئی حجیسی گولیاں دینے آنا بھی چلا بھئی گولیاں آ دینے ہون بھئی حال شدہ خوراک تھی طرف آوینے آنا ہمیشہ یہ سوچا بھی آس ہوتی ایڈیشن سے پانچوے میں تبدیلی کی اور شک نمبر دو سو چھالیس کی مطابق تقریباً آٹھ صفحہ آج کار ہیک صفحہ لکھڑا ہی کتنا ہوکا ہے آٹھ صفحہ کا فورٹ نوٹ لکھا فورٹ نوٹ لکھا جس میں مختلف عدویات کی مثالیں دے کر اس تبدیلی کے لیے حق بجانب قرار دیا ہے یہاں مرکن بھائی چک لامی میں نے ویڈیو برامر دے ٹھیک ہے ہاں ماما نانا نوٹ تانک رینی ہے پی امرک کیا مرکیوں بہتا ہے پچھ دیا ہاں چلو بھی بھزا کے توڑی یہاں کے دیاز ہاں شاک نمبر دو سو چھالیس کی مطابق تقریباً آر صفحہ کا فورٹ نوٹ لکھا ڈاکٹر ہنیمن نے جس میں مختلف عدویات کی مثالیں دے کر اس تبدیلی کے لیے حق بجانب قرار دی ہے اسی طرح سے مزید آگے بڑھتے ہیں مدر مزید آگے لگ گئے ، دوا کوale Также غٹ دوا کوale coaleale valor화 کرنے اور اس کی طاقت کو مزید لاالے میں دواہی غ häufig بھاوسی اور تاکر زیادہ حافظی کلیل تاکر کرنے اور اس کی طاقت کو مزید بڑھانے میں الیوجن & ڈائیوشن & ڈائی ایمینیزیشن کو سامنے رکھتے ہیں ڈاکٹر ہنیمن نے ال ام پارتنسی یا پھر ملیسیمال سکیل فیفٹی کی بنیاد رکھی اور چھٹے ایڈیشن میں واضح طور پر اس کو تیار کرنے کا طریقہ مکمل طور بیان کر دیا اس کے شک نمبر دوستو ستر اور اس کا فوٹ نوٹ دیکھا جا سکتا ہے ٹھیک ہے بھائی کے وے خلوائے بلا 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 ایلم پوٹینسی کے استعمال سے دوا کی دھوڑائی ایگرویشن اور دوا کی کلیل ترین مطلب گھار ترین مگرار کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے اور جو ڈاکٹر ہوتا ہے وہ شک نمبر دو کے مطابق مریض کو شفایہ آپ کر سکتے ہیں مریض رکھے تھی واہ واہ ڈاکٹر ساتھ تسیرے بڑے چنگے ڈاکٹر ہو بڑا خوش ہو کہ دوامہ دین دو ہے ویسی فیز بھی دین دو ہے ایسی کہاں صرف دوامہ بھی نہیں فیز مل سی تان اور بڑا خوش ہو ویسی مریض خوش ہو ویسی تان دوامہ دین دو ہے ویسی فیز دین دو ہے ڈاکٹر بڑا سونا ہے ڈاکٹر بڑا چنگا یہ دوائی نالمہ ٹھیک ہو ہے ٹھیک ہے بلا 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 اور میرے تو ساری گلے نی سمجھ آنی پی ہو سی بھی موجودہ ہومیپیٹھک پریکٹس میں ٹھیک ہے پریکٹس سی بیگلو جدو پریکٹس ہی ہونی نے بہت زیادہ کھار لوگ الیم پروٹینسی دیں استعمال کریں جنہی بچے یہ بھی ہو سکتی بھی کئی دوائیوں ہونی آسانی نہ ملدیاں بھی نہیں یہ لیکن یہ مطلب نہیں بھی ہومیپیٹھک پریکٹس سی دو جی پروٹینسی یعنی جیو سی طاقت ہوں دی اس طریقے سمالنا فائدہ نہیں دے سکتی سی طاقت واسطے جنہا ڈاکٹر ہنی مند بتایا ہے بڑا اچھا طریقہ ہے جنہوں اسی پانیچ حل کر کے مریض دے سکتے ہیں جنہا طریقہ میں تانہوں نہیں دے سا اے جنہا لیکچر میں ہیڈری میں نے بڑھایا ہے تو سی اس لیکچر دی پر فیصد آدھا کرو ہاں جی اے لیکچر تارے کسی کام کارے آیا ہے یا نہیں آیا ہے تو سی اپنی اماندائی نہ دس ہو تو سی میں دس ہو اگر تو سی کسی بھی گالبادے بارے مشورہ کرنا چاندے ہو تو سی میں دس ہو تو ان کوئی دوائیتی ضرورت ہے تو سی وقت بھی میں دس ہو تو سی میں فیصد دیمڑی ہے تو سی میں رابطہ کرو نمبر میں دے چھوڑے ٹھیک ہے بلا 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 اور جنہاں اندر سب یہ بڑا اچھا جی طریقہ ہے ڈاکٹر ہنیمنڈ دس ہے بڑا اچھا جی حاصل ہے میں تو ان ضرور دس ایسا جی دوسری میں اکھے سو ٹھیک ہے اگر تو سی میں اکھے سو ٹھیک ہے اگر تو سی میں اکھے سو ٹھیک ہے دس سائنس طریقے دی ویڈیو بڑھا ہاں تو پھر تو سی میں لازمینی رابطہ کارل لائے ٹھیک ہے وہنے توڑی مرض یہ بھی کتنے فیصد دینی چاہی دیئے ٹھیک ہے بلا 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 جتنی توڑی مرض یہ ہوتے بھی تسی فیص دے سکتے ہو اور دوسر آپ نے ماندائی نہ دے سم بتانی سی لیکچر نہ فیدہ ہوئے یا نہیں ہوئے بلا 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 سارے تسی مل کے میری ویڈیو لائک کرو شیئر کرو میری چینل سبکرائب کرو تاکہ میں زیادہ تو زیادہ فیصد ملن میری ایدی بھی باروائیں جیتے بہت زیادہ مزہ آیا سی ویورس بلا 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 تو سی لیکچر سنے یا سمجھا اگر تو سی صحیح طرح بنے یا کر لیکچر سمجھے تسی آپ سمجھ سکتے ہیں بیس لیکچر کتنی زیادہ میند ہوئی ہے بہت زیادہ میند ہوئی ہے ٹھیک ہے ویورس بلا 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 میں ہولوی ویڈیو بر ایسا اگر تسی یہ خیص ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر تسا کسی کام دے بارے کسی بھی گل بات دے بارے مشورہ کرنا ہے یا پھر تسا کوئی دوائی لمنی ہے تسا پھر بھی تسی سارے نا رابطہ کر سکتے ہو ٹھیک ہے ڈاکٹر بھی ہیں انہوں نے چھٹا ایڈیشن موجود ہے ڈاکٹر ہنی مندہ تسی پھر زیادہ سمجھ دے کیوں نہیں ہے چھٹا ایڈیشن نو ہیوی ویورس ایسی کیلے ایڈیشن دے ایسی ودہ ہویا ہی تاک ایسی زیادہ تر جرانہ زیادہ تر دوائیاں دے جرانہ چناؤ ہوندہ خوراک دے انتخاب ہوندہ چوتھے ایڈیشن دی روشنی چوندہ جرانہ پانچ با ہے جو پھر چھٹا جرانہ ہے اس وقت کیوں نہیں فیادہ اٹھانے آخر کے وجہ میں نہیں کوئی سمجھ آنے رہی ہے کیونکہ ایسا کیوں ہیں ایسا کیوں ہیں میں بھی اس گلدے پر سرچ کر دیا جب میں نے کچھ سمجھ آئی تو میں تنس روڈ دے سیزم بھی آخر ایسی کیوں گالے ایسی چھٹے ایڈیشن نو کیوں نہیں توجہ دینے ٹھیک ہے بلا 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 اور کئی بندے ہوندے کئی مدد جیسے کہ ڈاکٹر ہیں نوکھینے ہانج بھی اسی بڑی وڈے ڈاکٹر آنے دے ڈاکٹر ہنیمان دی گال سننے نہیں کوئی نہیں ڈاکٹر ہنیمان دی کتاب صحیح سمجھ نہیں کوئی نہیں ہے بھر ہیڈے تسی لیک فیک ہو گیا ابھی ڈاکٹر ہنیمان تو بہتر ہمیپیتی سوئی دن مالک بھار گی ہو بلا 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 انکرین روے پہلے سمجھو سوچو سمجھو ٹھیک ہے باقی ساری کرنا بات تے رکھو ڈاکٹر آنے دی ویڈیو پسند آئی ہو سی بلا بلا با باقی کارا وات قدیس ہیں ٹھیک ہے آج باس اتنا کافی ہے آج تا لیکشل امیر ایتوان چنگلہ لگی ہو سی چلو ٹھیک ہے سارے چھٹی کرو ڈاکٹر نہیں چلو ٹھیک ہے بس بیور تسی کلاس چاہیے تکلاس چھٹی ہوگی ڈاکٹر نہیں بھولا ٹھیک ہے بیور بلا 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 چلو ٹھیک ہے بائی بائی اللہ حافظ